بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پر خیر آگلے ویلکم ٹو مائے چینل آج پر شوری بلوگر امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بکرا عید آنے والی ہے اور تقریباً ہر گھر میں ہی بہت شوک سے جائے پائے کھائے جاتے ہیں پائے پانچے پاوے جو بھی آپ لگ کہتے ہیں اپنی زبان میں ہر گھر میں ہی شوکین ہیں پائے کے خاص طور پر بڑے تو آج کی ہماری خاص ریسپی ہے پائے کے لیے آئیں شروع کرتے ہیں ریسپی اور دیکھتے ہیں ہمیں پائے بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور ہمیں کیا کیا کرنا ہے تو پائے بنانے کے لیے سب سے پہلا ہمیں جو چیز چاہیے وہ ہے پانچے آپ لوگ بیف کے یوزکانے یا مٹن کے یا آپ کی مرضی ہے پائے لے کے آپ لوگوں نے ان کو پہلے جلا دینا ہے جولے کے آگے رکھ کے ان کے بالوں گیرے جل جائیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو کیا کرنا ہے گرم پانی میں ڈال کے تو تھوڑی در دوبارہ سے ان کو تھوڑا سا جوش آئے اس کے بعد یہ تھوڑا نرم ہو جاتے ہیں پھر اس کو دوبارہ چھوڑی سے صاف کریں اور اس کے بعد جا تو تھوڑا سوڑ جلا کے یعنی صاف کر دیں اس کو اچھی طرح سے بزار سے صاف بھی آتا ہے لیکن اس طرح صاف نہیں ہوتا ہے اپنی سیٹسفیکشن کے لئے انسان جیسے گھر میں اتزاف کرتا ہے درمیانے سائز کے ہیں تو تین لے لیں اور ایک مٹھی کے قریب لہسن اور ایک کھانے کا چمچ نمک آدھے سے بھی کم کھانے کی چمچ دے گی لال مرچ جو کلر کے لئے ہوتی ہے اور ایک کھانے کا چمچ جہاں پہ لال مرچ لی ہے اور آدھے کھانے کا چمچ ہم نے لی ہے حلدی ہم لوگ میٹ تھوڑی کم یوز کرتے ہیں آپ لوگ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے یوز کر سکتے ہیں مسال ہمیں چاہیے دو درد دارچینی اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے تیز پتے تین سے چار پتے آپ لوگ لے لیں تیز پتہ کے چار پانچ ہے تو لونگ اور ایک موٹی لاجی پتہ نہیں کیوں بیچاری کا نموٹی لاجی کیا ہوئے اور تین جہاں تو کھانے کا چمچ یہاں پہ لی ہے آئل اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ایک کھانے کا چمچ گرم مسالہ پیسا ہوا گرم مسالہ اور ایک کھانے کا چمچ زیرا ایک کھانے کا چمچ ہم لے لیں گے کسوری میتھی اور ایک کھانے کا چمچ ہاں پہ لیں گے ہم سوکھا دھنیا سٹیپ نمبر وان میں ہم نے سب سے پہلے کوکر میں آئل شامل کرنا ہے تین بڑے چمچ پہ نے یہاں پہ آئل کے یوز کیے تھے یہ تین بڑے چمچ آئل کے ڈالیں گے ہم کوکر کے اندر اس کے بعد ہم اس پہ شامل کر دیں گے تیز پتہ لانگ موٹی الائچی اور دارچینی اور اس کو کر لیں گے ہم مکس 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 اب اس میں شامل کر دیں گے ہم پیاس اور لیسن یہ اممہ بہت ہولی اولی لگی ہوں جب میں نے اس کو فاسٹ فارڈ کر دیا اور یہ اممہ سے میں نے چمچ پکڑ کے جہتو چمچا گیری شروع کی ہے جو کہ اممہ کو نہیں پساند آتی جب اممہ کیکنگ کرتی ہے کہتی ہے بس میں آئی کروں سے یہاں پہ اممہ گھومائی جا رہی تھی تو میں نے کہا ممہ آپ ساتھ علی زفر کا وہ گانا گالیں دل جھوم جھوم تو ہممہ نے میری در بستی کر دی کہ نہیں پیٹا کھانا بناتے ہوئے جو ہے تو اللہ کا نام لیتے ہیں تاکہ ریسک میں برکر ڈالے اور کھانے میں بھی ٹیسٹ آئے تو یہاں ہو گئی آپ کی بہن کے اچھی بستی چلتا رہتے ہیں ہم آئے ہیں سمجھائیں گی اممہ کی باتوں کا کیا برا ماننا تو یہاں پہ ہم لوگ نے اب اس کو یعنی پیاس کو نرم کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ لوگ اس کو گولڈن براؤن کریں کچھ بس حال اتنا ہوکہ پیاس تھوڑا سا آپ کو لگے کہ نرم ہو گیا آپ لوگ نے اس میں شامل کر دینا ہے پائے اب جی اممہ کی اور پائے کی آپس میں چال رہی ہے کشتی اور دیکھیں کہ کون جیتا ہے بہت مشکل ہے پائے کو یہ مکس کرنا جو کہ بہت زیادہ زور لگ رہا تھا ان کا تو بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ کشتی کاریاں پائے کے ساتھ ہلکا سا ان کا جو ہے تو کلر چینج کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس میں شامل کر دینا ہے حلدی لال مرچ دیگی لال مرچ اور نمک وغیرہ جو کہ میں نے آپ کو پہلی مسائلے بتائیت اور میرا کیمرا لرز گیا ہے تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے ڈال دینی ہے اور مرچ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یوز کریں آپ لوگ زیادہ کھانے کے شکین ہے تو زیادہ ڈالیں کیونکہ ہمارے گھر میں سارے یعنی کام کھانے کے شکین ہے مرچ تو ہم لوگ کام ہی ڈالتے ہیں اور دیگی لال مرچ تو سپیشلی کام ڈالیں کیونکہ یہ سپائسی بہت زیادہ ہوتی ہے ہم لوگ صرف کلر کرنے کے لئے ڈالتے ہیں اب اس کو مکس کرنے گا پھر میں اممہ کو ہدایتیں دے یہ مکس کریں اس کو تو اس طرح سے آپ لوگوں نے مرچیں تیز رکھنی ہے تو تیز رکھنی ہے ہلکی رکھنی ہے تو ہلکی رکھنی ہے آپ کے اوپر ہے اور نمک ہم لوگوں نے پہلے ڈالا تھا وان ٹیبل سپون اس کے بعد ہم نے دوبارہ شامل کیا کیونکہ اباجی کہتے ہوتے ہیں کہ پتر کارڈا علاج ہے اب اس کو آپ لوگوں نے ہلکا سا بھون لینے یہ دیکھ لیں کہ کلر وغیرہ تھوڑا سا اس کا چینج ہو گئے تھا میں نے بھونتے ہوئے نہیں دکھایا کیونکہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو رہی تھی اس کے بعد اس میں ہم نے دو جگ پانی کے شامل کی ہیں اور یہ جگ جو اس جگ میں یعنی چار گلاس بڑے گلاس ڈالے تھے سٹیل کے گلاس اگر آپ لوگ گھر میں ہیں تو وہ اس حساب سے آپ لوگ ڈال لیں چارج ہے تو گلاس ایک جگ میں ڈالتے ہیں تو میں نے یہ دو جگ یعنی کہ آٹھ گلاس ڈالے تھے پانی کے میں آپ کو آگے جا کے گلاس بھی بتا دیتی کہ کون سا تھا تو دو جگ ہم نے پانی کے اس میں شامل کر دینا ہے بھوننے کے بعد یہی اس کے ساتھ ہم لوگوں نے دوسرا جگ بھی ڈال دی ہے اور یہ والا سٹیل کا گلاس میں نے یوز کے اس کے آٹھ کلاس میں نے پانی کے شامل کی اور اس کو ہم نے دے دینا ہے تقریباً یہ ہمارا پائے گلے تھے پانچ سے چھے گھنٹے لگے تھے اس کو گلنے میں آپ لوگ تین سے چار گھنٹے بعد ایک پر چیک کر لیں اور گلنے کا یہ پروسس ہے یعنی آپ کا گوشت تہڑی سے اگر الگ ہوئے یعنی کہ یہ گال چکا ہے ابھی ہمارا تھوڑی سی کسر تھی اندر ہلکی سی لیکن یہ پاک گیا تھا بلکل تو بس اس کوب ہم نے بھننا شروع کرنا ہے ہلکا سا اس کوب بھن کے اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کیے ہیں ٹومیٹو پیسٹ ٹومیٹو پیسٹ یہ میں نے دو ٹومیٹو کی پیسٹ بنائی ہے تو وہ شامل کریں گا اور یہ آپشنل ہے زیادہ تر لوگ نہیں ڈالتے اور دو کھانے کے چمج ہے تو دہی کے شامل کی ہیں ٹومیٹو پیسٹ زیادہ تر پیشوری لوگ تو بلکل یوز نہیں کرتے پائے میں لیکن ہمارے بابا کو پسند ہے وہ کہتے کہ یہ ڈال کرو تو ماما پھر ان کی فرمائش پر ڈالتی ہوتی ہے ٹومیٹو پیسٹ اور مذہب اس کا آتا ہے تو دو ٹومیٹو جو ہے اس کو میں نے گرینٹ کلے اس کی پیسٹ ڈالی اور دو چمج ہی دہی کے اس میں شامل کی ہیں اور یہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ چیک کر بھی آپ کو بتا رہی کہ اس طرح گوشٹ کل جاتا ہے تو یہ ہڈی سے الگ بلکل ہو جاتے ہیں پائے تو یعنی یہ تیار ہے پندرہ سیکنڈ کا اس کو ہم لوگ دوبارہ ویٹ دیں گے پندرہ سے بیس سیکنڈ کا یعنی گرم ہی ہوتا ہے دو منٹ میں اس کا ویٹ آجاتے تو ایک ویٹ اس کو ہم نے دینا ہے پندرہ سے بیس سیکنڈ کا اب جی ہم نے ڈال دینا ہے اس کے اندر پانی جتنا آپ لوگ نے گاڑا رکھنا ہے پتلا رکھنا آپ لوگ کی مرضی ہے میری امہ پنجابی ہے تو وہ کھاتی ہیں وائٹ چاول کے ساتھ تو وہ اپنے لئے تھوڑا گاڑا رکھتی ہیں لیکن باقی ہمارا پورا گھر ہے پشوری تو ہم لوگ کھاتے روٹی کے ساتھ ہی کیونکہ پشوری زیادہ تا روٹی پساند کرتے تو اس لیے پھر آپ لوگ اپنی مرضی سے میں دو جگ پانی کے شامل کروں گی اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم سارے مسالے وغیرہ ساتھ ساتھ اس کے اوپر جھاک سی آرہی ہے یہ جوش آنے کے بات تو یہ آپ لوگ نے اتار لینی ہے اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے گرم مسالہ سکھا دنیا کسوری میتھی اور زیرہ تین سے چار ہم ڈال دیں گے بغیر کٹی ہوئی ہری مرچیں آپ لوگ چاہیں تو کٹ کے ڈال دیں ہم لوگ مسالے تیز نہیں کھاتے سپائس وغیرہ نہیں کھاتے تیز اس لئے ہم لوگ نے ثابت ہی ڈال لے اور اس کے علاوہ ہم نے ڈالنی ہے آدھی سے تھوڑی سی زیادہ نمک اور نمک آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حصہ سے بعد میں چیک کر لیں کہ کتنا آپ لوگ کو کم لگ رہے ہیں زیادہ تو نہیں ہوسکتا کیونکہ سٹارٹ میں تھوڑا چلیں کوئی نہیں ہوتا ہے چلتا ہے دنیا اور اب جو ہے تو ہم لوگ نے لائٹ سا براؤن کر لینا اس کے بعد لائسٹ ویٹ کے بعد ہم نے یہ ترکار شامل کر دینا اپنے پائے کے اندر اب جی اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے آخر میں دنیا اور دنیا پاس جو ہے تو نو بجے کھانا کھانے دیا تو انہوں نے شور ڈال دیا بات کہ تم لوگ نے نہیں اگر لے کے آنے تو میں سونے لگ ہوں تو ہم لوگ نے یہ تھوڑے بہت شورٹ جاتا بنائیا لازم کے اور امید ہے آپ کو آج کے ہماری ریسپی پسند آئی ریسپی